اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں نسیم اختر مرادبادی اور آپ سن رہے ہیں میرا چینل دل کا درد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس موضوع کے ساتھ کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو نظر بد سے کس طرح بچائیں ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ بھی اور آپ کے بچے بھی نظر بد سے بالکل دور رہیں گے تو آئیے وہ عمل جاننے سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیں ویل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے یا حفیظو یا حفیظو کو گیارہ بار کاغذ پر لکھ کر تعویز بنا کر گلے میں باندھنے سے آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو نظر بد سے بالکل دور کر سکتے ہیں نمبر دو یافر یابر رو سات مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کرنے سے بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا نمبر تین سورہ بقرہ کی آیت اگر آپ کا بچہ ہے اور اس آیت مبارکہ کو آپ لکھ کر کے اس بچے کے گلے میں ڈال دیں یا بچے پر دم کر دیں بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا آپ کا مکان ہے اور آپ کو نظر بد لگنے کا اندیشہ ہے اس آیت مبارکہ کو لکھ کر کے مکان میں ٹانگ دیں آپ کا مکان نظر بد سے دور رہے گا یہ آپ کا کوئی سامان ہے مال تجارت ہے آپ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے سات مرتبہ اس پر پھونک مار دیں انشاءاللہ تعالی وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا آپ لکھیں تو سات مرتبہ لکھیں اور پڑھیں تو سات مرتبہ لکھیں انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی مجرب ہے اور مفید ہے در حقیقت یہ آیت کریمہ نظر بد سے محفوظ رکھنے کا اقلعہ ہے مجھے امید ہے کہ ضرور ان باتوں کے ذریعے سے جو میں نے آپ کو بتائیں آپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے مکان کو اور مال کو نظر بد سے دور رکھنے کی پوری پوری کوشش کریں گے